ہائے ویلکم ٹو پی ایڈوائزری ساویسز مائی نیم از انیل ورما اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو لے کر آیا ہوں ایس پی آر کے سیکٹر سیونٹی تھری میں جہاں پر لوکیٹڈ ہے ڈی ایل ایف کی ایک بہت ہی پریمیم ٹاؤنشپ ڈی ایل ایف علمیڈا ڈی ایل ایف علمیڈا اپنے آپ میں ایک بہت ہی پریمیم ٹاؤنشپ ہے اگر گڑگاؤں کے اندر میں بات کروں تو بہت ہی کم ایسی ٹاؤنشپ ہے جہاں پر آپ کو ٹوٹل لو رائز ڈیولپمنٹ ہی ملے گی جیسے کہ ایمار کی ماربیلا ہے اسی طرح سے ہی یہ دوسری ٹاؤنشپ ہے جہاں پر آپ کو جتنا بھی یہاں پر ڈیولپمنٹ ہے سارے کا سارا لو رائز میں ہی ملتا ہے یہاں پر آپ کو فلورز ملتے ہیں یہاں پر آپ کو پلوٹس ملتے ہیں یہاں پر آپ کو ویلاز ملتے ہیں سب سے اچھی بات جو اس ٹاؤنشپ کی مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ہنڈر پلس ایکر کی یہ ٹاؤنشپ ہے اور یہاں پر جو دینسٹی ہے پر ایکر دینسٹی وہ آپ کی پورے گڑگاو میں جتنی بھی ٹاؤنشپ ہیں ان میں سب سے کم ہے یہاں پر آپ کو پر ایکر دینسٹی ٹین فیملیز پر ایکر دینسٹی ملتی ہے جو کی اس لگیشن کو بہت ہی پریمیم بناتی ہے اس پروپرٹی کو بہت ہی پریمیم بناتی ہے جیسا کی میں نے آپ کو بتایا ہنڈر پلس ایکرز میں یہ ٹاؤنشپ آپ کی فیلی ہوئی ہے ٹوٹل جو یہاں پر آپ کو بلوکس ملتے ہیں آپ کو پانچ بلوکس ملتے ہیں اے سے لے کر ای تک پلوٹ سائزز کی اگر میں بات کروں تو ایک سو اٹھاسی سکوئر یارڈ سے سٹارٹ ہوتے ہیں ایک سو اٹھاسی سکوئر یارڈ سے سٹارٹ ہوتے ہیں ایک سو اٹھاسی سکوئر یارڈ وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس ٹاؤنشپ کے اندر کچھ پریمیم فلورز کے آپشنز ہمارے پاس ہیں جو کہ ہم یہاں پہ آپ کو آفر کرنا چاہیں گے if you are looking for a پریمیم ٹاؤنشپ on particular location particular township تو آپ ہمارے نمبرز پہ ہمیں contact کر سکتے ہیں location کی میں اگر بات کرتا ہوں تو 73 SPR پہ ایک بہت ہی شاندار location ہے آس پاس کی میں بات کرتا ہوں تو M3M کے پروجیکس یہاں پہ آتے ہیں پیرامیٹ کے پروجیکس آتے ہیں وائٹ لینڈ کے پروجیکس آتے ہیں دو طرف اس میں آپ کو 84 میٹر وائیڈ روڈ لگتی ہے جو کہ آپ کے سیکٹر روڈز ہیں مینلی کنیکٹ کرتی ہے آپ کو SPR مین روڈ سے یہاں سے آپ کا جو NH8 ہے دو سے ڈھائی کلومیٹر بعد آپ کا NH8 پڑ جاتا ہے جو سب سے اچھا انویسمنٹ اپورچنیٹی یہاں پہ ہے اس کا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے دو سے ڈھائی کلومیٹر پر ہی امریکن ایکسپریس کا ایک کیمپس تیار ہو چکا ہے جس میں اس ایئر اینڈ تک 8 سے 10 آزار امپلوئیز آنے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہی یہاں پر گوگل نے بھی 8 سے 10 اکڑ کا لینڈ بینک پرچیز کیا ہے جس میں ڈی ایل ایف ہی ان کو بلٹو سوٹ آفیس کنسٹرکٹ کر کے دینے والا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی ڈی ایل ایف کے پاس خود کا 75A میں ایک بہت ہی بڑا لینڈ پارسل ہے جہاں پر وہ سائبر سٹی ٹو لانچ کرنے والا ہے تو دو وے ڈی ایل ایف اس کمنگ اپ آن ایس پی آر تو یہاں پر آپ کے بہت ہی زبردست ٹیننٹس آنے والے ہیں سائبر سٹی ون اگر آپ دیکھتے ہو تو وہاں پر آپ کو فورچون 500 ٹیننٹس ملتے ہیں تو دا سیم وے یہاں پر بھی سائبر سٹی ٹو اسی کونسپٹ پر ڈیولپ کی جائے گی اسی طرح کے جو ٹیننٹس ہیں کمپنیز ہیں یہاں پر لائے جائیں گے تو آس پاس کا جو ریزیڈینشل کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بہت ہی زیادہ بڑے اور سب سے زیادہ ڈیمانڈ بڑے گی پریمیم ٹاؤنشپس کی کیونکہ جس طرح کا بریکٹ جس طرح کے سیلری بریکٹ والے لوگ ان کمپنیز کے اندر کام کریں گے دے ویل بی لکنگ فور پریمیم پروپرٹیز اور ڈی ایل ایف سے اچھی پریمیم پروپرٹیز کس بیلڈر کی ہو سکتے ہے گھڑ گاؤں کے اندر تو اسی لیے ڈی ایل ایف المیڈا اپنے آپ میں ایک بہت ہی زبردست انویسمنٹ اپورچونیٹی ہے اور جس طرح سے یہاں پہ آپ کے روڈز ملتے ہیں سارے روڈز یہاں پہ آپ کو پندرہ میٹر اٹھارہ میٹر اور بارہ میٹرز کی روڈ ملتی ہے بہت ہی شاندار اس کے اندر پارکس کریٹ کیے گئے ہیں جگہ جگہ پر انٹرسیکشن پر یہاں پہ پارکس آپ کو ملتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو انٹرنل ہے آپ کا ٹاؤنشپ کا وہ کافی اچھا ہے ائر کالیٹی کافی اچھی ہے یہاں پر اگر سیکیورٹی کی بات کروں تو ثری ٹیئر آپ کو سیکیورٹی ملتی ہے تو کہیں نہ کہیں سیکیورٹی کے حساب سے لوکیشن کے حساب سے ڈیل ایف میڑا ایک بہت شاندار ٹاؤنشپ ہے اور اگر آپ اسی طرح کی پروپرٹی جہاں پر میڈ رائز ہو لو رائز ہو اس طرح کی پروپرٹی میں انٹرسٹڈ ہے تو ڈیل ایف بہت ہی شاندار ہے ستائی سے اٹھائی سیکڑ کا ٹوٹل لینڈ بینک ہے جس میں آپ کو میڈ رائز پروپرٹیز ملتی ہے یہاں پر آپ کو جی پلس ٹین کا سٹرکچن ملے گا آپ کو فور بی ایس کے سپیسیفیکیشن ملیں گے سائز آپ کا بات تی سو سے پینتی سو سپیر فٹ رہنے والا ہے اور اس میں بھی جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگین وہ ایسی پروپرٹی ہے جہاں پر آپ کی جو دینسٹی ہے کافی لو رہنے والی ہے 1.25 کا فار وہاں نکل کے آتا ہے اگر آپ گڑگاؤں میں باقی لوکیشن پر دیکھو گے تو جو فار ہے وہ 1.75 سے لے کر 2.25 vary کرتا ہے لیکن یہاں پر جو فار ہے وہ آپ کا 1.25 ہے تو it means 27-28 ایکر میں there are going to be only 800 apartments تو کہیں نہ کہیں آپ جو extra amenities ہے جو greenery ہے وہ آپ کو بہت اچھی ملتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ملتا ہے اراولی view اگر میں وہاں پہ بات کرتا ہوں تو 76 اور 77 ملا کے 135 اکڑ کے قریب وہاں پہ لینڈ بینک ہے جہاں پر DLF اگلے ایک سے ڈیڑھ سال کے اندر کنٹی نیویس لی کئی فیز میں ہائی اینڈ ریزی ڈیڈنشل لانچ کرنے والا ہے تو DLF کے کا 3rd فیز ہو اس کے علاوہ بہت سے اچھی investment opportunities آنے والی ہے جس کی ویڈیوز میں لگاتار اپنے چینل پر ڈالتا رہوں گا اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو subscribe ضرور کریں جب بھی میں investment سے related کوئی ایسی ویڈیو اپنے چینل پر ڈالوں آپ سے کوئی بھی opportunity miss na ہو so it was all about DLF Almeida or DLF 77 if you have any query just call us thank you very much for your time